قرآن مجید اپنے آغاسی میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے شروع میں اپنا تعرف یہ کراتا ہے کہ وہ متقیوں اور انسانوں کے لیے ہدایت ہے یہ بات مختلف اسالیب میں انگنت مقامات پر دہرائی گئی ہے قرآن مجید اپنی اس ہدایت کا نتیجہ دنیا کی اصلاح اور آخرت کی فلح کی شکل میں بیان کرتا ہے یعنی اس کی بات مان کر دنیا کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو آخرت کی عبدی کامیابی نصیب ہوتی ہے آخرت کا معاملہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا لیکن دنیا کے بارے میں بڑی حد تک یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں اور اہل پاکستان کے اجتماعی معاملات کسی پہلو سے بھی ٹھیک نہیں ہیں جبکہ قرارداد مقاصد سے لے کر ختم نبوت کی آئینی ترمیم تک اور قصاص ودیت سے لے کر حدود تک نماز و سلات سے لے کر نفاظ زکاة تک دستوری سطح پر تبلیغی تحریکوں سے لے کر جہادی تحریکوں تک داڑی سے لے کر پردے تک مسجدوں سے لے کر مدارس تک اسلام کا جو غلغلہ اس ملک میں ستر برسوں سے مچا ہوا ہے اس کا کوئی عشرِ عشیر بھی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا سوال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر اس درجہ ہنگامہ آرائی اور جد و جہد کے باوجود کیوں ہمارے انفرادی اور استماعی معاملات خراب ہیں ایسا کیوں ہے کہ خدا کی نصرت کے بجائے ہم ہر جگہ زلت و رسوائی غربت و مہنگائی بد امنی اور بد اخلاقی کا دورِ دورہ دیکھ رہے ہیں ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں بلکل واضح ہے قرآن مجید نے جس چیز کو ہدایت کہا اور جسے اسلامی زندگی کے عملی راستے کے طور پر ہمیں دکھایا وہ ہماری مذہبی فکر میں بلکل غیر اہم ہو چکا ہے اس لیے کہیں زیرِ بحث بھی نہیں آتا قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس راستے کو ہم نے قرآن کی آیات اور اسوائے حسنہ کی روشنی میں اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں جمع کر دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت اور بندگی کے جذبے سے سرشار ہو اور اپنے ہر تاثب اور عقیدت کو خدا کی مرضی کے سامنے ہیچ سمجھے انسان دوسرے انسانوں کے حوالے سے آئد ہونے والے فرائض اور ذمہ داریوں میں آخری درجہ میں حساس ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان اور عدل کو زندگی بنا لے یہ منکرات اور فواہش سے بچ کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا نام ہے اور سب سے بڑھ کر انسان ان چیزوں کا حدف اپنی ذات اور اپنے اخلاقی وجود کو بنائے نہ کہ دوسروں پر ٹھونسنے اور نافذ کرنے کی دھن میں لگا رہے اس کے برعکس ہماری مرووجہ مذہبی فکر کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی دین ہے اس کا نشانہ ہمیشہ دوسروں کو بنایا جاتا ہر بولنے اور لکھنے والے کی انگلی دوسروں کی طرف اٹھتی رہتی ہے اس فکر میں اپنے تاثبات اور اپنے گروہ سے ہٹ کر حق کہیں نہیں پایا جاتا نہ اپنے دائرے سے باہر کسی سچائی کا ساتھ دینا جائز ہے اس فکر میں اسلام حکومتی اور دستوری سطح کے کچھ اخدامات کا یا اپنے ظاہر میں داڑی پردہ پائنچے کو درست رکھنے اور امامہ پہننے کا نام ہے ستر برس میں ہم نے اس مرووجہ اسلام کا آخری ممکنہ عروج دیکھ لیا ہے ہمارا دستور جتنا اسلامی ہو چکا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا جتنے مرد خواتین داڑی پردہ اختیار کر سکتے تھے کر چکے اب مغربی یلغار کے بعد ان کا تناسب معاشرے میں ہر حال میں کم ہوتا چلا جائے گا جتنی لڑکیاں پردہ کریں گی اس سے دس گناہ زیادہ دپٹہ اداریں گی اور جتنے مرد باشرہ داڑی رکھیں گے اس سے دس گناہ زیادہ لوگ داڑیاں کٹوائیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں قرآن مجید کی بتائی ہوئی اسلامی زندگی پر عمل کرنا ہے یا اسلامی نظام کے اس تصور پر جو دستور اور فرد کی ظاہر کی تبدیلی کو حدف بناتا ہے ہمیں خدا خوفی کے اس تصور کو اختیار کرنا ہے جو عدل و احسان کی نبوی موڈل پر قائم ہے یا اسلام پسندی کے اس موڈل پر قائم رہنا ہے جو احتجاج اور نعرہ بازی کو اسلام سمجھتا ہے ہمیں فلاہ و آخرت کا مطلاشی وہ انسان چاہیے جو اپنے احتساب اور اپنی بہتری کی کوشش میں مشغول رہتا ہے یا پھر وہ جو دوسروں پر اسلام دھوسنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہمیں انسانیت کے وہ ہمدرد چاہیے جو پوری خیرخواہی سے ان کی اصلاح اور ہدایت کے خواہش مند ہو یا وہ خدای فوجدار چاہیے جو انسانیت کو اپنوں اور غیروں کے خانے میں تقسیم کیے رکھیں ہمیں وہ حکیم دائی چاہیے جو گہری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دین دیں یا پھر وہ خدای فوجدار چاہیے جو اندھے راہ دکھانے والوں کا کردار ادا کرتے ہیں ہمیں فرقہ پرس دیندار چاہیے یا پھر خدا پرس بندے چاہیے جو رب کی مرضی کو اپنے تاثب اور خواہش پر غالب رکھیں ہم نے ستر برس ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مزید تباہی سے پہلے قرآن مجید کے اصل پیغام کی طرف لپکیں اگر ہم نے اس پیغام کو اختیار کر لیا تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقتر ہے ورنہ اپنی تباہی سے ہم زیادہ دور نہیں رہ گئے ابو یحییٰ ابو یحییٰ